دو روزہ فوٹوگرافی ویڈیو گرافی اور ایڈیٹنگ سیشن رکھا گیا ٹریننگ کے مہمانے خاص میڈیا سٹیڈیز ڈیپارٹمنٹ کے چیئر میں ڈاکٹر ببرکنیاز صاحب اور ان کے ہمراہ ڈاکٹر صدق ارتضا تھی ٹرینر آمنہ وکار اور نرگس بطور رزائی نے پارٹس پرنس کو فوٹوگرافی ویڈیو گرافی اور ایڈیٹنگ کے طریقہ کار سکھائے پارٹسپینٹس کا دو روزہ ٹریننگ کے حوالے سے کہنا تھا اسلام علیکم میں بات کروں گی آج ان دو دنوں کے ٹریننگ کے حوالے سے جو کہ ویڈیو گرافی اور فوٹوگرافی کے بارے میں تھی ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ویڈیو گرافی اور فوٹوگرافی ہے کیا لیکن اس کی اہمیت کا بہت سے کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور اس چیز کو ہم لوگ ایز اپروفیشن بیس اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں اس بات کو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کی وہ اہمیت نہیں ہے جو کہ دوسرے معاشروں میں ہیں تو اسی وجہ سے اس قسم کے جو ورکشاپ ہمارے کوئٹا شہر میں کیے جائے تو یہ بچوں کے لئے بہت ہی بہترین ثابت ہوگا اور وہ لوگ جو کہ اس شوق کو اپنی زندگی میں از اپروفیشن لانا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے اس اے ٹرینر یہ میرا فرس سیشن تھا میں نے پہلی دفعہ فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو ہے ٹریننگ دی تھی تو کافی انگیجنگ اور کافی ایکٹیف پارٹسپنٹ سے بہت اچھے سے سیکھا اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ فیمیلز کے لئے کوئٹا میں یہ ہونا چاہیے اور فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کے ایسی چیز ہے آج کل کے ایرا میں جب آپ کے سمارٹ فونز ہیں کیامراز ہیں تو اس دور میں آپ اسے as a profession بھی continue کر سکتے آپ اس کو پرسیو کر سکتے اور اگر ہم ویسٹرن کانٹریز کی طرف دیکھیں یا ہم باہر جا کے دیکھیں تو لوگ اسے as a career پرسیو کر رہے ہیں تو اگر ہم بھی تھوڑی سی محنیت کریں اور awareness لے کر آئیں اپنی youth کے اندر تو جو ہمارے ہاں unemployment وہ ختم ہو سکتی ہے لوگ خود سے ویڈیو گرافی اور فٹوگرافی یہ سیکھ کر اور اپنے اندر skills develop کر اپنے لئے خود کو خود job provide کر سکتے ہیں تو میری نظر میں ایک بہت اچھا initiative especially females کے لئے اور females وہ جو بلوچستان میں اور یہاں پہ اگر آپ free of course یا اتنے بہت کم حجن میں آپ بچوں کو سکا رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو اٹھایا گیا لیکن اگر میں خود بات کروں اس وقت کے ویڈیو ایڈیٹنگ کی ہے یا تصویر لینے کی ہے تو ہم کہیں کہ یہ جگہوں پہ بائی چانس کوئی تصویر اچھی آ جاتی ہے لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ کسی چیز میں ہم بھی ایکسپرٹ ہوں تو ایکسپرٹ ہم کس طریقے سے ہو سکتے ہیں ہم اس طرح کے سیشنز کو ہم آگے لے کر آئیں اگر آج ہم نے لی ہے تو ہم کوشش کرے کہ اس طرح کے اداروں کو ہم کل کے دن ہم ان پر زور ڈالے کہ نیکس ٹائم ہم لے لیے کوئی اور سیشن رکھا جائے اور اس طرح کے سیشن وائس او ویڈر اکیڈمی نے جو دو دن کی ٹریننگ کا انقاد کیا ہے ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھی سے آج اختتام پر پہنچی ہے بہت سارے لوگوں کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور جیسے کہ کافی یہاں پہ لڑکیاں ایسی آئیں تھیں جن کو فوٹوگرافی کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا ماشاءاللہ سے آج انہوں نے جو اپنی ایکٹیوٹیز دکھائی ہیں وہ بھی انہوں نے بہت اچھے سے سیکھی کل کے اور آج کے سیشن کا جو ہمارا ٹاپک تھا فوٹوگرافی کا اور ایڈٹنگ کا اور ہماری یہی کوشش ہے اپنے ٹیم کے ساتھ کہ ایسے مواقع اپنے یوت کو فرام کرتے جائے تاکہ وہ آگے اپنے پیروں پہ کڑے دو روزار ٹریننگ سیشن کے اختتامی تقریب میں ڈاکٹر ببرک نیاز صاحب ڈاکٹر صدف ارتزہ اور دی وائس آف بیزر ٹریننگ کے ڈاریکٹر امین بڑیج نے گیسٹ سپیکر میں شیلٹ اور پارٹسپیٹس میں سارٹیفیکٹ تقسیم کی ہے